السلام علیکم کیسی جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ کو دروشریف سے جوڑے اور دروشریف جو ہے وہ آپ کے لئے ایک موٹیویشن کا وائز بنے دروشریف کا جو اصل مقصد ہے کہ دروشریف پڑھنا جو ہے نا وہ آپ کے لئے کانسٹنٹ اور ایک انیجیٹک پوش ہوتا ہے آپ کو ایک ایسی ایمانی طاقت دیتا ہے ایسا فیول دیتا ہے جو آپ کو روحانی جسمانی اور دینی کمزوریوں میں بہت قوت بخشتا ہے اگر ابھی تک آپ نے اپنا دروشریف کا جنی سٹارٹ نہیں کیا تو آپ برہ مربانی دروشریف پڑھنا شروع کریں اور آپ کو کسی بھی طرح کا کنفیوزن ہے تو انشاءاللہ دروشریف جو ہے وہ آپ کے لئے اس طرح کی انلائٹمنٹ بنے گا آپ کے لئے اس طرح کی راہیں روشن کرے گا سوچ کہ ایسے ایسے راہیں کھولے گا کہ جو باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہوں گی رب تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایسے ایسے موجزیں ہوں گے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی جہاں کنفیوزن ہوگا وہ باتیں جو ہیں وہ بقاعدہ سامنے سے جو ہے وہ آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھائی جائیں گی آپ یہ سوچیں کہ جب مشکلات میں آپ گھرے ہوئے ہوتے ہیں اس ٹائم رب تعالیٰ کا سب سے بڑا توفہ سب سے بڑی مدد یہ ہوتی ہے کہ آپ دروشریف پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر مشکلات آپ کو جو ہے وہ کھیج کر رب تعالیٰ کی طرف لے آتی ہیں اور پھر رب تعالیٰ کی مدد سے دروشریف آپ کے پٹینشل کو فلی انلوک کرتا ہے آپ کی قسمت کے تعلق کو کھول دیتا ہے میرے پاس کافی لوگوں کے ڈیفرنٹ طرح کے کوئیسٹنز آ رہے تھے سوہ لاکھ دروشریف کے بارے میں میں نے سوچا آج میں سوہ لاکھ دروشریف جو ہے صرف ایک ویڈیو صرف سوہ لاکھ دروشریف آپ کیسے نیت کریں گے آپ کیسے پڑھیں گے اور پھر اس میں آپ کیا کیا چیزیں فیل کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کور ہو جائیں گی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئیسٹنز ہوں تو آپ کومنٹس میں جو ہے وہ اپنے کوئیسٹنز لکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں ان سب کے جواب کے لئے ایسا ایسے کہ دروشریف جو ہے وہ ربطالہ سے جڑنے کا ذریعہ جان سب ہی دروشریف آپ کو آسان لگتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو الڈی پڑھنے ہیں جب وہ سوہ لاکھ دروشریف کی نیت کرتے ہیں تو جان سب ہی وہ دروشریف پڑھیں بڑا یا چھوٹا وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ ان کی عادت ہے لیکن اگر آپ نے شروع نہیں کیا اور آپ ابھی سٹارٹ کریں تو میرا آپ کے لئے مشورہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا دروشریف ہو آپ وہ لیں اور آپ وہ پڑھنا شروع کریں آپ گوگل کر لیں یا دروشریف کے لئے اتنی زیادہ بکس ہیں آپ کو جان سب ہی صحیح لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی روٹین کے ساتھ میچ ہوگا آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں دروشریف کے ساتھ ربطالہ کی اتنی رہنمائی ہوتی ہے اگر وہ نہیں کوئی دوسرا دروشریف پڑھنا جو ہوگا وہ آپ کو جو ہے وہ اسائن کیا جائے گا تو یہ ربطالہ کی اسائنمنٹ ہوگی آپ کو خودی چند دنوں میں پڑھتے پڑھتے آپ جو ہے نا وہ اس دروشریف کے اوپر جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے جو ربطالہ چاہتا ہوگا کہ آپ پڑھیں تو یہ آپ نے صرف کنیکٹ ہونے آپ نے کوشش کرنی اور پھر ربطالہ آپ کو تھام لے گا آپ کے لئے پھر خودی جو ہے نا وہ رہنمائی ہوتی جائے گی اچھے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ رہنمائی موجزے یہ سب ورڈز اور لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے گئے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کنفیوز جاتے ہیں تھوڑا عرصہ پڑھنے کے بعد کہ ہمیں تو ایسا کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا ایسے کہ نا وہ فیلنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ ان میسیجز کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ ربطالہ آپ کو کیسے میسیجز دیتے ہیں ہر بندے کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا اور دروشریف جو ہے وہ کس طرح ان کی رہنمائی کرتا ہے اس کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ آپ جان جائیں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہے دروشریف جب کنیکٹ ہوتا ہے رہنمائی کرتا ہے آپ کے لئے جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہونے لگتی ہیں تو آپ کیسی فیل کرتی ہیں کیسے آپ کے حالات ہوتے ہیں آپ کو کیسا لگنا شروع ہو جاتا ہے اب جناب دروشریف کے سیلیکشن کے بعد آپ جو ہے وہ ارادہ کر لیں کہ آپ سوالاگ دروشریف پڑھیں گے اور اس کے اندر کیا ہے کہ آپ ایک اپنی مین مقصد یا مین نیت رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کی جتنی بھی لسٹ ہو آپ وہ سب رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ دروشریف پڑھیں اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ ایک دعا رکھیں گے اور کتنی آپ کی جتنی حاجتیں آپ سب سوچ لیں لیکن یہ کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا سوالاگ دروشریف جو ہے یہ مین میرا مین مقصد یہ لیکن باقی کی ساری حاجتیں جو ہیں وہ بھی آپ اپنے ذہن میں کر لیں لیکن مین جیسے فرض کریں کہ کچھ لوگوں کی جاب ہے یا شادی ہے یا گھر لینا چاہ رہے ہیں کوئی بھی ایک مین مقصد ہوگا لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی میں جو چیزیں چل رہی ہیں آپ وہ سب بھی جو ڈیلی بیسس پہ ہوں تو آپ وہ سب بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھیں تو آپ دروشریف پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے سکتا ہے آپ پرندوں کو جو ہے وہ پانی ڈال سکتے ہیں دانہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب سٹارٹ کریں جو آپ کے لئے ایزی صدقہ ہونا آپ نے اس سے سٹارٹ کرنا پھر آپ جناب دو نفل پڑھیں رب تعالیٰ سے مدد مانگیں رب تعالیٰ کو اپنی نیت بتائیں اور پھر وہاں سے جو ہے آپ کا دروشریف کا جہنی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا جب آپ دروشریف پڑھیں گے تو آپ پڑھتے وقت آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا دھیان جو ہے وہ دروشریف میں رہ سکتا ہے آپ اس طرح سے جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بار بار آپ کا دھیان ہٹتا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی جگہ پر وہ دروشریف جو ہے وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ فوٹو کاپی لے لیں کسی سکرین کے اوپر ہو کہ صرف وہ دروشریف اور کچھ نہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ کر پڑھیں گے تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ کو کانسنٹریٹ کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا جب آپ یہ کوشش کر رہے ہوں گے تو آپ کا فوکس بننا شروع ہو جائے گا پھر کیا ہے کہ دروشریف کو جتنا آپ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے اور جتنا کسرت سے پڑھ سکتے آپ پڑھتے رہیں لیکن یہ کہ جب آپ کاؤنٹ کریں تو آپ اس کو جو ہے نا اس کو کوشش کریں کہ جتنی بیسٹ قولٹی آپ رکھ سکتے ہیں نا کہ کیونکہ کانسنٹریشن اور فوکس ہر وقت نہیں رہ سکتا آپ لوگوں میں گھرے ہو سکتے ہیں آپ کوئی کام کر رہے ہو سکتے ہیں آپ کا دھیان ہٹ سکتا ہے لیکن سارے دن میں تھوڑی دیر آپ نے ضرور ایسی نکال لیں کہ جب آپ پڑھیں گے اور وہ والا دروشریف جب آپ کاؤنٹ کریں تو اس میں جتنا فوکس جتنا آپ کا تینشن جو ہے وہ صرف اپنا جو ہے وہ دعا کے اوپر ہو اور دروشریف کے اوپر ہو تو آپ نے ایسا quality time ضرور نکال لیں پھر دروشریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے lifestyle changes بھی کرنے اگر آپ بہت زیادہ گانے سننے کے عادی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو کم کریں اگر آپ بہت ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ اس کو کم کریں کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم جتنا کچھ بھی جو وہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں background music ضرور ہوتا ہے اور music کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے وہ سارا noise اور پھر کیا ہے کہ voice سے کیا کیا ہوتا ہے اور جو sound vibrations یہ سارا کچھ ہمیں پتے آپ تو یہ پوری ایک science ہے ٹھیک ہے اور ہمیں اگر کہا گیا تو اس کے certain reason ہے تو کیا ہے کہ ہمیں اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہمیں اپنے دروشریف کا جارنی جو ہے وہ آگے سے آگے بڑے تو ہمیں وہ چیزیں جن سے رب تعالی نے منع کیا ہے ان سے خود کو جتنا دور کر سکتے ہیں کر لیں جتنا زیادہ جو ہے وہ آپ consistent ہوتے جائیں گے اس طرح کے lifestyle change کے اوپر اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کا دروشریف کا جارنی جو ہے آپ کے لئے آسان بھی ہوگا اور آپ بہت جلدی جو ہے وہ رہانی منازل بھی جو ہے وہ تیہ کریں گے پھر کچھ لوگ جو کہ بہت دروشریف پڑھنے کے عادی نہیں ہوں گے اگر وہ یہ start کر رہے ہیں اور آپ کو شروع میں ایسا لگتا ہے کہ جب آپ دروشریف پڑھتے ہیں تو آپ کے سر میں درد ہوتا ہے یا آپ کو ایک چکر سے محسوس ہوتے ہیں تو آپ اپنا ورد جو ہے وہ continuous رکھیں لیکن کم کر لیں لیکن چھوڑیں بالکل نہیں آہستہ آہستہ جب آپ کو عادت ہو جائے گی آپ کی باڈی آپ کی روح جو ہے وہ اس چیز کو accept کر رہی ہوگی اور آہستہ آہستہ جو ہے آپ کی باڈی اور آپ کی روح جو ہے وہ upgrade ہوتی چلی جائے گی تو وہ پھر اتنا ہی دروشریف پڑھنا جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جائے گا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ دروشریف کا journey نہیں ان کا start ہوتا ہے دروشریف کا ورد وہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس time وہ بہت زیادہ پیاس محسوس کرتے ہیں ان کو بہت پانی پینا پڑتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں بہت سے لوگوں سے میں نے یہ چیز سنی ہے اگر آپ کو زیادہ پیاس لگتی ہے ورد کرتے وقت تو آپ زیادہ پانی پیلیں اس میں کوئی tension والی بات نہیں ہے پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب آپ دروشریف پڑھنا شروع کریں تو یہ آپ کا choice کیا چیز آپ کے لئے آسان ہے کچھ لوگوں کو کاؤنٹر پہ آسان لگتا ہے اور کچھ لوگوں کو تسبیح پہ جب آپ دروشریف پڑھنا شروع کریں گے اگر initialی آپ بہت زیادہ نہیں بھی پڑھ پا رہے تو بالکل پریشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ ہمیں صرف quantity نہیں چاہیے ہمیں quality چاہیے اور جتنی زیادہ آپ کے دروشریف میں quality ہوگی کہ جب دل زبان اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سب جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوگا اس کا خیال ذہن میں ہوگا تب ہی آپ کی دعا جو ہے وہ جلد قبول ہوگی اور آپ زیادہ اچھے results دیکھیں گے تو کیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دروشریف پڑھتے رہیں اور وقت کے ساتھ وقت میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ اسی time میں زیادہ دروشریف پڑھ پائیں گے پھر دروشریف کا جتنا بھی آپ ذکر کریں آپ کو جس طرح سان لگے آپ نے کس طرح اس کا record رکھنا ہے فون میں رکھنا ہے کسی diary میں رکھنا ہے آپ لکھتے جائیں کہ daily آپ نے کتنا ویرد کیا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کتنا پڑھ لیا ہے یہ سوال آپ دروشریف جو آپ ویرد سٹارٹ کریں گے تو اس کے لئے کوئی time limit نہیں ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ روزانہ regularly دروشریف پڑھیں اور دروشریف پڑھنے کے بعد آپ نے بہت اچھے سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ دعا کرنی ہے تو daily آپ کے دروشریف کے ذکر میں جو سب سے important چیز ہے وہ ہے focused ہو کے اور جو ہے آپ نے دروشریف اپنا حدیعہ کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد خوب گڑ گڑا کے جتنا آپ دعا مانگ سکتے ہیں وہ آپ نے مانگنی ہے یہ کہنا کہ آپ دس دن میں complete کرنے اور بس quantity complete نہیں کرنی اس میں آپ نے time limit رکھ کے خود کو جو ہے وہ بالکل stress out نہیں کرنا آپ نے quality سے پڑھنے ہے خوب دعا مانگنی ہے تاکہ دروشریف کے زیادہ سے زیادہ benefits جو ہیں وہ آپ کی زندگی کے ہر aspect کو cover کریں اور انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دروشریف کی وہ benefits feel ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ صرف یہ counting نہیں کر رہے ہوں آپ کا دل آپ کا ذہن ربطالہ سے جڑنا چاہیے دروشریف تو کس طرح سے بھی پڑھیں وضو بے وضو جیسے بھی پڑھیں دروشریف آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور دروشریف کا تو فیض جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا لیکن پھر وہ ہے نا کہ جتنی quality سے آپ پڑھیں گے اور جتنے focus concentration سے آپ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ وہ دروشریف جو ہے وہ آپ کے لئے beneficial ہوگا اور دروشریف کے جو رہانی benefits ہوں گے یا دروشریف سے جو آپ کو فیض مل رہا ہوگا بہت جلد جو ہے نا وہ آپ اس سب کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے اپنی زندگی میں اچھا ایک بہت important point کہ دروشریف تو کوئی سب ہی پڑھیں تو دعا قبول ہوتی ہوتی اور فیض ملتا ہی ملتا ہے لیکن دروشریف سے کب آپ کی دعا قبول ہوگی اور کس طرح سے قبول ہوگی یہ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو چیک کرنے کہ دروشریف سے آپ کی life میں کیا چینج آیا رب تعالیٰ کے جو ہے وہ دعا قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ different responses ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے بہتر چیز مل جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور زیادہ پڑھنا ہو تو آپ کو چیز ملے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کسی مشکل سے نجات مل جائے وہ چیز اس طرح سے پوری نہ ہو تو بہت سے لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جو ہے ہم نے تو سوال لاکھ پڑھا لیکن ابھی تک ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو کیا ہے کہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو جاتی لیکن رب تعالیٰ کا رسپونس جو ہے وہ تین چار طریقوں سے ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی آپ کی مشکلات دور کی رب تعالیٰ نے آپ کی زندگییں بہت اچھے چینجز کیے اور بہت ساری جو ہے وہ اجر اور ثواب جو تھا وہ آپ کے لئے نیکس لائف کے لئے آپ کے مرنے کے بعد والی زندگی کے لئے جو ہے اس کا ثواب محفوظ ہو گیا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اپنا دروشریف کا جرنی کو سٹارٹ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ دروشریف سے آپ کو فیض ملے گئی ملے گا میں نے کوشش کیا ہے کہ سوالا دروشریف کے جتنے بھی questions آئے تھے ان سارے points کو cover کرلوں اگر still آپ کے کوئی بھی questions ہوں تو آپ مجھ سے جو ہے وہ comments میں پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ان questions کا میں ضرور جواب دوں گی آپ میں سے کسی کو بھی اگر اپنی story share کرنی ہو تو آپ انسٹا پر مجھے contact کر سکتے ہیں انسٹا کی آئیڈیا بھی سکرین پر display ہو رہی ہے اپنا بہت خیال رکھیں خوب خوش رہیں خوب مزے میں رہیں خوب دروشریف پڑھتے رہیں اور دعاوں میں ہم سب نیک دوسرے کو یاد رکھنے اللہ حافظ